ہاتھ پھیلاتے یا چمچہ گیری کرتے یا مسکہ پولش کرتے لوگ بھی تو آج رو کہیں ہوتے تو بہران یہ ہمیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس حوالے سے آپ کچھ دینا چاہیں تو یہ یہاں سب کول ممبرز موجود ہیں جانے سے پہلے آپ سے کوئی زبردستی نہیں آگر آپ کا دل سمجھتا ہے کہ ایک اچھا خوز ہے اور یہ زلستہ جیسے میں نے آپ سے پہلے بتایا تھا کہ انشاءاللہ اگلے سال ہم کسی اور شائر کو منطبط کریں کہ چاہے وہ شاید اس وقت حیات ہو یا وہ دوسری دنیا جا چکا ہو ڈازنٹ میٹر کہ وہ جو ہے جو لوگ جا چکے ہونہی کی حوالے سے بھی ہلپ کی جائے تو یہ ہم انشاءاللہ ہر سال اپنے پیٹرنز سے مشورہ کر کے کوشش کیا کہیں کوئی جس کو واقعی ضروری طرح مستحق ہے اس کے ہم مدد کریں کیونکہ یہ مشاہرے بھی کر لینا یا ورک شاپس کر لینا یا اس طرح کی تخریبات ہو جانا یہ بھی اپنی جگہ ہیں مگر عدبی حوالے سے وہ لوگ جو مشکل حضاق کا شکار ہیں اگر عدبی حلقہ یہ ان کی مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کعوش شاید اس سے دوسروں کو بھی تقویت میں دوسرے لوگ بھی اس چیز کو شروع کریں تو آئیے میں مطبع آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ہو سکے جتنا بھی ہو سکے آپ اس میں مدد کیجئے گا کیونکہ وقت ہمارے پاس کام ہے باصر بھائی بھی جائیں گے اور غزر بھی جائیں گے پاکستان یہ علیف کی نمائندگی کریں گے یہ جو یاکشہ ردبی کورم کی نمائندگی کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کیونکہ بہت سارے اور پرابلمز بھی ہیں ان کی فیملی کو بقول ان کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی خاندان میں سے کچھ حصل میں نام نہیں لیتا کیونکہ اس وقت وہ چیز کنفرم نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ حفیب جالب سے نام سے بہت کچھ اکھٹا کرتے ہیں ان تک بلکل نہیں پہنچتا تو یہ اس حوالے سے میں نے جو کہ اس کی کافی تحقیق کی ہے اس کے بعد ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا تو آپ اس سلسلے میں جو بھی یاکشہ ردبی فورم اور علی فورم کے ہاتھ بٹانا چاہیں ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے اب میں ہماری جو کور ممبر ہیں ناتھ لکھتی ہیں بہت مشہور براؤڈکاسٹر ہیں کسی تعالف کی محتاج نہیں ہے سمیہ ناز صاحبہ آپ نے پہلے بھی سن چکے ہیں میں ان کو بلانا چاہوں گا تاکہ یہ مشاعرے کو آگے لے کر بڑھیں نہیں آپ میں سے نہیں جب دیجئے کہ ہم وہاں بیٹھ کے سوچ سکیں نہیں ویسے ہمارا پرام یہ ہے کہ آپ یہ بیٹھ رہے کیونکہ اس کی صدر آپ بیٹھئے ہیں آپ نہیں اس لیے نہیں مطلب یہ ہمیں ذرا تھوڑی سی میں سمیہ ناز صاحبہ کو بلاتا ہوں اور بول چکے اس مشاعرے کو شروع کریں میری صرف ایک وزارش ہوگی شاعروں سے کہ آپ بہت مختصر کلام جو ہمارے لوکل شاعر بہت مختصر رکھئے چونکہ انشاءاللہ آپ کو ہم ایک ایسا اور بھی پرام ترتیب دے رہے ہیں صرف یوکشاک کی بیس پر جہاں جو لوکل شاعر ہیں ان کو ہم بنائیں گے بھرپور طریقے سجنیں گے یہ ایک اور ہمارے ذہن میں پرام ہے مگر جو مہمان شورہ ہیں جو باہر سے آئے ہیں چونکہ پھر ان تو سننے کا موقع نہیں ملے گا اور آخر میں یہاں دو ایسی آوازیں بھی مشہور ہیں ایسی آوازیں بھی موجود ہیں جو بہت مشہور ہیں ذرا اگر خاموشی ہو جائے تو اب میں سمیہ ناز کو آپ کی بھرپور طالی میں بلانا چاہوں گا سمیہ ناز اب میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ باسر صاحب بھی موجود ہیں تو ان کو بھی میں بلاوں کہ وہ بھی سٹیف پہ آجی باسر کازمی صاحب تشیب لائے ایسی آوازیں بھی جی ان کو بھی دیکھیں ہو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی دیکھ چاہیے سب کو یہیں تعلیم میں وہ جان بھی رہی جی در ساوازیں بھی تشریف لائے بس محمد کو یاد آؤں میں اور چند اشاہ جو ہیں وہ ایک بہت ہی خوبصورت نادیا غزل ہے جو کہ مجھے بھی بہت پسند ہے اسٹیف بھی سب کو بہت اچھی لگتی ہے تو ان کی نظر کرنا چاہوں گی اور تمام مہمالوں کی نظر بے نواؤں کی دردہ شنا آپ ہیں بے نواؤں کی دردہ شنا آپ ہیں بے سہاروں کا بھی آسر آپ ہیں آپ کے دم سے روشن ہے بزم جہاں آپ کے دم سے روشن ہے بزم جہاں شمائے حق آپ نورِ خدا آپ ہیں ساری مخلوق کے رہنما آپ ہیں ساری مخلوق کے رہنما آپ ہیں مجتبہ آپ ہیں مصطفیہ آپ ہیں ہر فضیلت خدا سے ملی آپ کو ہر فضیلت خدا سے ملی آپ کو ہر بزرگی میں باغذ خدا آپ ہیں آپ کے خلق کی کھائے قرآن قسم آپ کے خلق کی کھائے قرآن قسم یا نبی خیرِ خلقِ خدا آپ ہیں اور مقتاب سب کی نظر کرتی ہوں یا نبی ناز پر ہو کرم کی نظر یا نبی ناز پر ہو کرم کی نظر اس گناہ گار کا آسرہ آپ ہیں اور اسی کے ساتھی میں چاہوں گی کہ تصنیم صاحب تشریف لائیں جو کہ ہماری یافت کی کور ممبر ہیں بہت اچھا کہتی ہیں تو تصنیم صاحب تشریف لائیں میں ایک دفع پھر بزارش کروں گا پلیز زرہ تبجھو جب وہ آپ ہی آتی ہیں زرہ تبجھو دیجئے تھوڑی سی شائروں کی طرف بڑی دور سے آپ کو سنانے بہت شکریہ میں تو بہت دور سے نہیں آئی ہوں اور گناس کو بارے بار دینا چاہوں گی ان کی کتاب کی رسم اجرا پر گو کہ وہ یہاں موجود نہیں ہے خواب کی حتیلی بہت خوبصورت انوان ہے اور ایک شیر گناس کے لیے وہ ہے تو نہیں موجود پر بھی کہ آنکھوں کو خواب خواب کو تعبیر ہی ملے آنکھوں کو خواب خواب کو تعبیر ہی ملے ہر جذب تحریر کو توقیر ہی ملے اور جس قدر پذیر آئی اور توقیر انہیں آج ملی ہیں امید کرتی ہوں کہ یہ پر قرار رہے گی اور کچھ اشار ایک ہی کام تو جینے کی بھنر سے دیکھا ایک ہی کام تو جینے کی بھنر سے دیکھا میں نے دشمن کو محبت کی نظر سے دیکھا مشورہ آپ کا تسلیم کیا ہے میں نے اپنا جلتا ہوا گھر آپ کی گھر سے دیکھا اپنا جلتا ہوا گھر آپ کی گھر سے دیکھا غزر کے کچھ اشار میں تماشائی تھی تجھ جیسا تماشاں نہ ملا میں تماشائی تھی تجھ جیسا تماشاں نہ ملا آئینہ ہاتھ میں آیا ہے تو چہرہ نہ ملا آئینہ ہاتھ میں آیا ہے تو چہرہ نہ ملا ساتھ جو گزرہ تھا لمحہ اسی لمحے کے لیے مجھے گرتی ہوئی دیوار کا سایا نہ ملا مجھے گرتی ہوئی دیوار کا سایا نہ ملا دل کے رشتوں کی ہے زنجیر مقدر ورنہ دل کے رشتوں کی ہے زنجیر مقدر ورنہ کوئی تم سامجھے تم کو کوئی مجھ سا نہ ملا اور قیمت درد سمجھ زخم کے بازاروں میں قیمت درد سمجھ زخم کے بازاروں میں یہ وہ سودا ہے کسی کو کبھی سستا نہ ملا راکہ صاحب کے قیمت درد سمجھ زخم کے بازاروں میں یہ وہ سودا ہے کسی کو کبھی سستا نہ ملا اور اور کیجئے کہ بھیڑ سی تیرے خیالوں کی لگی رہتی ہے بھیڑ سی تیرے خیالوں کی لگی رہتی ہے ان کو چھوڑا ہے تو تو بھی کبھی تنہا نہ ملا ان کو چھوڑا ہے تو تو بھی کبھی تنہا نہ ملا اور شامِ غربت میرے ہمراہ چلی آئی ہے شامِ غربت میرے ہمراہ چلی آئی ہے دور تک صبح وطن تیرہ اجالہ نہ ملا اور مقتہ ہے کہ زندگی کون حسابوں میں گزارے تصنیم زندگی کون حسابوں میں گزارے تصنیم میں نے کیا کیا نہیں چھوڑا مجھے کیا کیا نہ ملا میں نے کیا کیا نہیں چھوڑا مجھے کیا کیا نہ ملا اور آپ تمام سلطماز کروں گی کہ حبیب جالیب صاحب ان کی فیاملی کے لیے جو ہم نے نئی کام شروع کے ہیں اس میں ضرور آپ حضر پہ جو بھی آپ کی سطاعت اس حصہ لیجئے بڑے ہی دوربین دورندیش اور بڑے اہد ساز شاہد تھے دو اشعال ان کے کہ جو انہوں نے ممسانہ مشرقی پاکستان پر کہے تھے اور آج بھی ہمارے حالات پہ ہر بہر صادق آتے ہیں کہ محبت گولیوں سے وہ رہے ہو محبت گولیوں سے وہ رہے ہو وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو گمہ تم کو کے رستہ کٹ رہا ہے گمہ تم کو کے رستہ کٹ رہا ہے یقی مجھ کو کے منزل کھو رہے ہو شکریہ تحلیم ہو رہی ہے میری ذات ہلکے ہلکے تحلیم ہو رہی ہے اب بات ہلکے ہلکے اور آنکھوں پہ ہاتھ رک دو برسوں سے جن رہی ہیں آنکھوں پہ ہاتھ رک دو برسوں سے جن رہی ہیں ان میں اتر رہی ہے برسات ہلکے ہلکے اور یہ سوچ کے نبھایا رشتہ غزلنے اب تک یہ سوچ کے نبھایا رشتہ غزلنے اب تک شاید بدل ہی جائیں حالات ہلکے ہلکے شاید بدل ہی جائیں حالات ہلکے ہلکے اور احساس ندامت مجھے رسوائی قدر ہے احساس ندامت مجھے رسوائی قدر ہے مجھ کو تیری دیرینہ شناسائی قدر ہے اور یادوں کے جزیرے میں میرا نخلے تمنا مرجھایا ہوا لگتا ہے تنہائی قدر ہے برسات میں بھیگے ہوئے دو چار وہ لمحے چھو کر جو گزر جاتے ہیں پروائی قدر ہے اور اس ڈر سے ملاتی نہیں منصف سے میں نظریں پڑھ لے نہ وہ آنکھیں مجھے سنوائی قدر ہے اور نفرت کی فضا چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے کھولوں جو ذرا آنکھ تو بینائی قدر ہے کھولوں جو ذرا آنکھ تو بینائی قدر ہے شکریہ میدانِ عمل میں ہوں میں اب ان کے مقابل جن کو میری دانش میری دانائی قدر ہے اور گھر اور کہیں جا کے بسانے کو ہے تائر مجھ کو تیری ویرانی انگنائی قدر ہے مجھ کو تیری ویرانی انگنائی قدر ہے احساس ندامت مجھے رسوائی قدر ہے مجھ کو تیری دیلی ناسنہ شاید شکریہ انشاءاللہ ہے آج ہم ان کو نہیں سن پائیں لیکن کوئی بات انچاللہ اور بہت سارے ماکیاتے رہتے ہیں ایک اور شاعر ہے یاسین بٹی صاحب بریڈ فورٹ سے ان کو بھی ضرور سنیے ماشاءاللہ پہلی دفعہ یہ ہماری یاف کے پروگرامز میں شامل ہوئے یاسین بٹی صاحب حضرز مرمان گرامی اور حضرین مرکل اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں یوکشر عبدی عبدی پوم کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا آج یہ میں اپنی بہت خوشکتی سکتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے شورا اور حضرین کے سامنے میں کچھ پڑھنے کی جسارت کروں گا اور یہ میرے لیے قابل فخر بات ہے کیونکہ میں تو بھی سیکھ رہا ہوں اور دو غزمیں پیش کروں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ سند کریں گے صاحبی صدر آپ کی اجازت سے ساتھ کچھ اس طرح ہے جی کہ جو حقیقت ہے اسے دل سے بلا دیتے ہیں جو حقیقت ہے اسے دل سے بلا دیتے ہیں ایک ذرا بات کو افسانہ بنا دیتے ہیں اور پھر سے کرتے ہیں رقم آپ کی علفت یارہ پھر سے کرتے ہیں رقم آپ کی علفت یارہ پھر سے ہم دل کو بھی کچھ راز بتا دیتے ہیں اور اسے صاحب کہ شام کے سائے بھی آ جاتے ہیں آنگن آنگن شام کے سائے بھی آ جاتے ہیں آنگن آنگن شام کے سائے تمنا کو جگہ دیتے ہیں اور وہ مجرم ہے تو اسے پیار کا توفہ دیں گے وہ مجرم ہے تو اسے پیار کا توفہ دیں گے وہ قاتل ہے تو اسے دل سے دعا دیتے ہیں اور تم جو کہتے ہو تو بھر لیتے ہیں صورت کوئی تم جو کہتے ہو تو بھر لیتے ہیں صورت کوئی تم جو کہتے ہو تو آئینہ سجا دیتے ہیں اور جن چراؤں سے ملے گا ہمیں رستہ یاسی جن چراؤں سے ملے گا ہمیں رستہ یاسی ان چراؤں کو ذرا اور ہوا دیتے ہیں جو حقیقت ہے اسے دل سے بھلا دیتے ہیں ایک ذرا بات کو افسانہ بنا دیتے ہیں دوسری غزل اپنی نظروں میں روان پیار کنارے کیا کیا اپنی نظروں میں روان پیار کنارے کیا کیا راہ میں آکے رہے موج کے دارے کیا کیا اب تو بے کیفی حالات پہ جی کرتا ہے اب تو بے کیفی حالات پہ جی کرتا ہے دن مگر تیری محبت میں گزارے کیا کیا بہت میبانی بہت اچھے سبحان اللہ اب تو بے کیفی حالات پہ جی کرتا ہے دن مگر تیری محبت میں گزارے کیا کیا اور میں نے دیکھا ہے سرے شام سخن سے پہلے میں نے دیکھا ہے سرے شام سخن سے پہلے کرتی رہتی ہے تیری آنکھ اشارے کیا کیا بہت شکریہ اور ڈاک صاحب شیرہ ذرا کہ رت منافع کی کسی روز نہ اتری لیکن رت منافع کی کسی روز نہ اتری لیکن ہاتھ آئے ہیں مگر اب کے سارے کیا کیا بہت شکریہ اور ایک امید پہ رہتا ہے برم گہروں کا ایک امید پہ رہتا ہے برم گہروں کا چھوڑ جائیں میں اگر ساتھ سہارے کیا کیا اور میں تو پردیس میں آ کر نہیں بولا یاسی میں تو پردیس میں آ کر نہیں بولا یاسی تیری قسمیں ہوں بہانے ہوں کے لارے کیا کیا اپنی نظروں میں روان پیار کنارے کیا کیا راہ میں آ کے رہے موج کے دارے کیا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت نوازش یاسین صاحب آپ تشریف لائے ہمیں امید ہے کہ آپ آہندہ بھی تشریف لائیں گے آئیے چلتے ہیں آپ کو جیوزبری کی مہکی مہکی فضاؤں میں لے چلتے ہیں ترنم کی وادی بھی کہلاتی ہے جیوزبری ہماری مہترمہ غزر منصاری صاحب اگر تعلق بھی وہیں سے ہے تمام شاعر جو جیوزبری سے ہیں وہ ترنم سے پڑھتے ہیں اور میں آپ کو لیے چلتا ہوں جناب مہترم یاکو بلزری صاحب کی طرف مجھے یقین ہے کہ آپ ان کی آواز اور ان کی شاعری دونوں کو بہت پسند کریں گے آپ کی سب کی تعلیم ہے مہترم جناب یاکو بلزری صاحب ایجازت تو میں تے دیناب جی گفتگو نے میرا دل درخ بدل دیتا ہے کوئی آپی چگہ در شما کوئی گفتگو میرا دل بدل مہدیاں یادان یادگار بان گیا نے مہدیاں یادان یادگار بان گیا نے میرے ٹوٹے دل دائیں سنگار بان گیا نے مہدیاں یادان جیب نو تے چپ دے نائیں جیب نو تے چپ دے نائیں مہدیاں یادان مہدیاں یادان مہدیاں یادان مہدیاں یادان مہدیاں یادان مہدیاں یادان موسیقی 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 سنکھے پیڑ پہ بیٹھا ایک پرندہ ہے سبز دنوں سے رشتہ اس کا زندہ ہے اور خونی منظر کے پس منظر میں دیکھو انسانوں کی بھیڑ میں کون ترندہ ہے جوادش اور گزل کے چاندشے ایسا لکھ نہ ایسا لکھ کیا ہے درد دنیا لکھ اور جو مظلوم کی آنکھ سے ٹپکا اس آنسو کو دریا لکھ جو مظلوم کی آنکھ سے ٹپکا اس آنسو کو دریا لکھ اور بیڑ میں کھونے سے بہتر ہے بیڑ میں کھونے سے بہتر ہے اپنے آپ کو دنخوا لکھو مظلوم کی آنکھ سے ٹپکا ساری دنیا جوت فریب ہے ساری دنیا مست کل اندر سچا لکھ اور شہر کے ظلف گھتائیں بکھری بکھری ظلف گھتائیں بکھری بکھری روشن چاند سا بکھڑا لکھ مکتہ کے آزر ڈیرہ نگری نگری آزر ڈیرہ نگری نگری جگ میں ایک ہی پھیرا لکھ ایسا لکھ نہ ایسا لکھ کیا ہے دریا لکھ جو مظلوم کی آنکھ سے ٹپکا جو مظلوم کی آنکھ سے ٹپکا اس آنسو کو تیار دی جب موسم نے لی انگڑائی پھر تم یاد آئے جب یادوں نے لی انگڑائی پھر تم یاد آئے پھر تڑپانے لگی جدائی پھر تم یاد آئے تو وہ میں چندہ کے پجابی دی کہ صرف دو چاشر کہ صرف تے چکی پند خوابان دی سرتے چکی پند خوابان دی آزر وڑدائے کھڑ خوابان دی سرتے چکی پند خوابان دی آزر وڑدائے کھڑ خوابان دی اور منزل سادہ را پ laquelle تک دی منزل سادہ را پrij چک دی پیری سادے چند خوابان دی اور شیر لاکھانک زام کے جنڈی ہیٹ کھلی سی مورت جنڈی ہیٹ کھلی سی مورت جدوی کھولی گھنڈ خوابان دی جدوی کھولی پنڈ خوابان دی جنڈی ہیٹ خلیشی مورد جدوی کھولی گھنڈ خوابان دی اور پیرین پالیا ہجر دا پینڈا پیرین پالیا ہجر دا پینڈا سن کے آزر گھنڈ خوابان دی سیرتے چکی پنڈ خوابان دی آزر وندہ اے گھنڈ خوابان دی اور آپ میں دعوت کلام دینا چاہوں گی ہم چلتے ہیں ہلک کی طرف اور نیم حیدر صاحب تشریف فرمائی یہاں پر نیم حیدر صاحب تشریف لائی اور بہت ہی مترنم شائع ہیں بہت خوبصورت یہ لکھتے بھی ہیں اور حالی میں ان کی ایک سی جی آئی ہے ماشاءاللہ ناتیا کلام پر اور اس میں ایک ناتیا کلام جو ہے انہوں نے میرا بھی شامل کیا جس کے لئے میں بہت شکر بزارو ان کی جی تشریف لائی بہت شکر اللہ مرے لیے عزاس کی بات بحیlli بھول فرمائے صاحب صدر کی جاغذت ایک قطع دیکھو وفا کے موتی پل میں بکھرنا جائیں دیکھو وفا کے موتی پل میں بکھرنا جائیں دل میں اترنے والے دل سے اترنے والے دیکھو وفا کے موتی پل میں بکھرنا جائیں دل میں اترنے والے دل سے اترنا جائیں اور ایسا نہ ہو کہ تم بھی دیتے رہو سرائیں اور بے رحم وقت بن کر ہم بھی گزرنا جائیں اور چند اشار جناب ایجاز سے ترنم کے ساتھ فرمایش ہوئی ہے تازہ رضل کے تو کرے بات تو ہر بات سے خوشبو مہکے تو کرے بات تو ہر بات سے خوشبو مہکے تجھ کو سوچوں تو تجھ کو سوچوں تو میری ذات سے خوشبو مہکے تو کرے بات راہِ الفت بھی مہک جائے تیرے قدموں سے ہم سفر تو تیرے ساتھ سے خوشبو مہکے تو کرے بات یوں ہی آ جائے جو پلبر کو تیرے ہاتھ میں ہاتھ جو ہی آ جائے جو پلبر کو تیرے ہاتھ میں ہاتھ پھر تو پہرو ہی میری ہاتھ سے خوشبو مہکے جو ہی آ جائے جو پلبر کو تیرے ہاتھ میں ہاتھ پھر تو پہرو ہی میری ہاتھ سے خوشبو مہکے تو تیرے بات پھر سے کھل جائے دلوں میں جو وفاؤں کے گلاب پھر سے کھل جائے دلوں میں جو وفاؤں کے گلاب پھر سے چاہت بھرے لمحات سے خوشبو مہکے پھر سے چاہت بھرے لمحات سے خوشبو مہکے تجھ کو سوچوں تو میری ذات سے خوشبو مہکے تو کرے بات تو ہر بات سے خوشبو مہکے تو کرے بات اور خوشبو مہدر شخصیت کے مالک جناب نایی مہدر صاحب ہر سر تشریف پلائے کے آپ جب بھی آتے ہیں محفل گرمائے جاتے ہیں آپ اسی طرح آتے رہیں اور محفل گرمائے جاتے ہیں اب چلتے ہیں آپ کو بریڈ فوڈ واپس لے کر آتے ہیں اس شہر میں بھی بڑے بڑے ہیرے موجود ہیں ان میں سے ایک ہیرہ ایسا ہے جو ہمیشہ چھپا بیٹھا رہتا ہے باہر نہیں نکلتا بہت کم نکلتے ہیں بہت کم کہتے ہیں بہت کم مشاعروں میں آتے ہیں علف فورم جو آپ جوکشہ ردبی فورم کے دوسری یہ دونوں کے ملاب سے یہ محفل آپ کے سامنے ہیں اگر آپ نیٹ پہ جائیں تو علف فورم کے مشاعرے مشہور ہیں رفتے گرناز، کورسر صاحبہ اور نیاسد زیاد صاحب وہاں موجود ہوتے ہیں اور آپ کافی عصہ ہو گیا میں خاص تقریباً ساڑھ سے اوپر اس وقت مشاعرے ہو چکے ہیں تو یہ علف فورم کے لئے تارگیاں بھی بجلنی چاہیئے میں اس سے بزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے اشار لوگوں تک پہنچائیں جناب اسد زیاد ایک تو وہ ریکارڈ کرنی ہے ایک تو وہ تو آئے گا تو روڑ گا پھر کچھ اور سنے گا شیر الرزی کہ دل میں ایک آدمالال اس کے علاوہ بھی ہے جو نظر آتا ہے حال اس کے علاوہ بھی ہے ایک تو یہ کہ تم آؤ گے تو رون گا نہیں ہے ایک تو یہ کہ تم آؤ گے تو رون گا نہیں ہے دل میں ایک آدمالال اس کے علاوہ بھی ہے جو نظر آتا ہے حال اس کے علاوہ بھی ہے ایک تو یہ کہ تم آؤ گے تو رون گا نہیں ایک میرے دل میں خیال اس کے علاوہ بھی ہے کیا اچھا شعر ہے یہ مصدل اسے کو کیسے یہ مجھے دیکھ کے کھلتا ہوا معصون سراج میرے رب تیرا جمعہ اس کے علاوہ بھی ہے دل میں ایک تو آجاتے ہیں ہر دوسرے دن دوست اثر اور خوش رہنا محال اس کے علاوہ بھی ہے کیا کہنے یہ پڑھی گئی یہ پوری قدر درہ دیتی ہے یہ تو آجاتے ہیں ہر دوسرے دن دوست اثر اور خوش رہنا محال اس کے علاوہ بھی ہے دل میں اترے ہو قدم دیکھ کے دھرنا ساہر کسی کونے میں میرے خواب بھی رکھے ہوئے ہیں تیری زلفوں کے گریفتار سے ہی ہم لیکھیں تیری زلفوں کے گریفتار سے ہی ہم لیکھیں باندھ رکھنے سے پرندے بھی کسی کے ہوئے ہیں باندھ رکھنے سے پرندے بھی کسی کے ہوئے ہیں آگے ہو چلو اچھا کیا اے دوست مگر آگے ہو چلو اچھا کیا اے دوست مگر کبھی بیمار اعادت سے بھی اچھے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے چلو اچھا کیا ہے دوست مگر کبھی بیمار اعادت سے بھی اچھے ہوئے ہیں انگلیاں پیرنے والا نہیں کوئی بھی کہیں میں نے تو یوں ہی اثر باز برائے اس پر تاہیا ہونی جانتے ہیں اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سکوٹلنڈ گلاسگو سے ایک خوبصورت چائد ہمارے درمیان موجود ہیں سب سے پہلے تو میں یوکشہ ردربی فورم اور انڈیٹ فورم کی طرف سے ان کا بہت مشکور ہوں کہ اتنا لمبا سفر کر کر وہ یہاں تشریف لائے ساتھ جعفری صاحب بھی موجود ہیں گلاسگو سے وہاں برادکاسٹر ہیں ان کی محبت ہے کہ یہ دو اصحاب یہاں تشریف لائے ہیں میں انتیاز علی گوھر ساتھ سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائے ہیں اور اپنے کلام آپ تک پہتے ہیں آپ کی تعلیوں میں جناب انتیاز علی گوھر یوکشہ ردربی اسوسیشن کا بہت بہت شکریہ فورم کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے اس خوبصورت پروگرام خیلی مدو کیا اور قوسر صاحبوں کی بہت بہت مبارک بات کہ ان کی کتاب پہی کتاب آئی ہے اللہ کرے زورِ کلمہ اور زیادہ سابع صدق کی اجازت سے دو شیر وہ اپنی ذات سے جب آشنائی دینے لگا وہ اپنی ذات سے جب آشنائی دینے لگا مجھے زمین سے فلک تک دکھائی دینے لگا یہ کس کا پیار نگاہوں میں بھر کے لائیا ہوں یہ کس کا پیار نگاہوں میں بھر کے لائیا ہوں کہ سارا شہر ہی اپنا دکھائی دینے لگا بہت اچھا بہت شکریہ نجانے کس لیے دل آئینا بنا لیا ہے نجانے کس لیے دل آئینا بنا لیا ہے ہر ایک شخص نے پتھر جواب اٹھا لیا ہے یہ لوگ خود ہی کہانی سمجھنے لگتے ہیں یہ لوگ خود ہی کہانی سمجھنے لگتے ہیں تمہارے درد کو چہرے پہ یوں سجا لیا ہے کبھی تو سائے میں آ کر قیام کر ہے دوست کبھی تو سائے میں آ کر قیام کر ہے دوست تمہارے واسطے خود کو شجر بنا لیا ہے ہماری کامتے ہستی کا کیا ہو اندازہ ہماری کامتے ہستی کا کیا ہو اندازہ زمین پہ رہتے ہوئے آسمہ اٹھا لیا ہے میرا تو خواب ادھورا ہی رہ گیا گوھر مجھے یہ نید کے عالم میں کیوں جگا لیا ہے میں اس لیے بھی زمین سے بنا کے پھرتا ہوں میں اس لیے بھی زمین سے بنا کے پھرتا ہوں کہ آسمان کو سر پر اٹھا کے پھرتا ہوں یہ لوگ کس لیے مجھ سے خفا سے رہتے ہیں یہ لوگ کس لیے مجھ سے خفا سے رہتے ہیں میں اپنے رب سے اگر لو لگا کے پھرتا ہوں یہ لوگ کس لیے مجھ سے خفا سے رہتے ہیں میں اپنے رب سے اگر لو لگا کے پھرتا ہوں وہ تیرگی ہے میرے چار سو کے اب میں بھی وہ تیرگی ہے میرے چار سو کے اب میں بھی چراغِ عشق نظر میں جلا کے پھرتا ہوں مجھے کسی سے بھی کوئی غرض نہیں ہے میان مجھے کسی سے بھی کوئی غرض نہیں ہے میان میں اپنے قاسے میں دنیا اٹھا کے پھرتا ہوں مجھے کسی سے بھی کوئی غرض نہیں ہے میان میں اپنے قاسے میں دنیا اٹھا کے پھرتا ہوں ملی ہے جب سے مجھے آسمان کی چھت گوھر میں انکسار سے سر کو جھکا کے پھرتا ہوں تین اشار غزل کے صرف تین اشار پر ایک مزاہی غزل کے چلنشاہ ارض کیا ہے کہ دھول ہے کردو وہ باہر میں گم ہیں دھول ہے کردو وہ باہر میں گم ہیں سبھی خواہشوں کے مدار میں گم ہیں دھول ہے کردو وہ باہر میں گم ہیں سبھی خواہشوں کے مدار میں گم ہیں پرانی محبت پرانے خدود پرانے پلنکی نوار میں گم ہیں پرانی محبت پرانے خدود پرانے پلنگ کی نوار میں گم ہیں کس کے دکھوں کا مدعوہ کریں گے مسرد کے جو آزار میں گم ہیں پرانی محبت پرانے خدل پرانے پلنگ کی نوار میں گم ہیں اور مزاہیہ وزل کے چاند اشار اب تک کوئی مزاہیہ میں نہیں آئے تھے ابھی آنے والے ہیں آپ سے پہلے میں آگیا ہوں لب نازک ہے تیرے سرخ متیرے کی طرح مٹھا ہے جلیبی کے تو شیرے کی طرح مٹھا ہے جلیبی کے تو شیرے کی طرح ہو زنانی بھی ترقی میں برابر کی شریک میتاں بھی لگے دور سے جیرے کی طرح ہو زنانی بھی ترقی میں برابر کی شریک میتاں بھی لگے دور سے جیرے کی طرح اور ہستا ہے کہ کھلتی ہوئی کھکڑی جیسے روتا ہے تو نمکین سکھیرے کی طرح روتا ہے تو نمکین سے خیرے کی طرح اور بغلوں میں چھپا رکھی ہے چھوڑیاں اس نے بغلوں میں چھپا رکھی ہیں چھوڑیاں اس نے سجایا ہے جسے پرس میں ہیرے کی طرح اور اونٹ بھر کے دیا ہم نے محبت کا جہیز ملی بدلے میں وفا ہمیں زیرے کی طرح اوٹ بھر کے دیا ہم نے محبت کا جہیز میری بدلے میں وفا ہمیں زیرے کی طرح اور کل جو چھوڑی تھی آم کی گھٹلی ہم نے کل جو چھوڑی تھی آم کی گھٹلی ہم نے چنٹا ہے رکیب اسے کیڑے کی طرح چنٹا ہے رکیب اسے کیڑے کی طرح اور تطیعی تاثیر میری شیر تھنڈے تھنڈے اٹھوں اٹھوں پھول کو بھی وچوں کنڈی کنڈے خلکت دے ہاتھ پاور لوکا ہاتھ بندو پھلس دے پلے کیے خالی ٹنڈے ٹنڈے حکومت دے اک او دے دار نکیتا بڑا جلسہ پکھے ننگے لوکاں دے ہاتھ چنڈے چنڈے حکومت دے اک او دے دار نکیتا بڑا جلسہ پکھے ننگے لوکاں دے ہاتھ چنڈے چنڈے ہتھاں ویچے سوٹا نالے اکھیاں اندر ڈالی رکیبانو اج لگتا ہے سجن بھنڈے 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 سرنڈے نگے ٹھیک 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 موسیقا 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 موسیقا